غور کرو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا تو بتوں کو تھوڑ دینے کے پاداش میں نمرود نے آگ لگوائی لکڑیاں اکھٹا کی گئی بہت پڑی آگ لگائی ہی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے جھولا ڈال دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام نے آزمان پر نظر ڈالی آئے اللہ اگر واقعی میں تیرے راستے پہ ہوں اور توحید پہ ہوں تو تُو میری حفاظت فرماؤں آئے اللہ مجھے بچا ادھر نمرود نے آگ میں ڈالا ادھر اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا قل اللہ یا نار کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم آئے آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن تُو میرے حکم سے جلتی ہے لیکن آج میرا بندہ تیری گود میں آیا ہے تیری آغوش میں آیا ہے آج تُو اپنی فطرت بدل دے آج تُو اپنی کشش بدل دے آج تیرا کام جلانا نہیں ہے آج تیرا کام پھول بن جانا ہے آج گلے گلزار بن جانا ہے میرے بندے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے آج تیرے اندر سے جلنے کی صفت ختم ہو گئی آج تُو میرے بندے پر سلامتی والی ہو جا کون بردن سلامتی ہو تھنڈا نہیں کہا سلامن بھی کہہ دیا اتنی تھنڈی ہو اگر تھنڈا کہہ دیتا اللہ ہے آیا تھنڈی ہو جا تو وہ اتنی تھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف سے بھی زیادہ اس لیے کہا زیادہ انسان کو گرمی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو زیادہ تھنڈک بھی تقلیف دیتی ہے اس لیے کہا تھنڈی تو ہو جا بجھ تو جا لیکن اتنی تھنڈی مت ہونا کہ میرے بندے ابراہیم کو تقلیف ہو سلامتی والی نہ زیادہ تھنڈی نہ زیادہ گرم معتدل اور بیچ والی ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو نمرود کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے اپنے رب کو پکار رہے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم نے ان کے بیٹے یوسف کو چھینا مختلف مراحل سے بیٹا گزرا اس کے بھائیوں ہی نے اس کو کوئے میں پھینک دیا یوسف کا کرتہ اتار کے کسی بکری کا خون لگا کے لے آئے اور اپنے باپ یعقوب سے کہہ دیا کہ ہم لوگ کھیل میں تماشے میں مست ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور یوسف کو بھیڑیا کہا گیا کئی سال تک یعقوب روتے رہے اور اللہ سے فریاد کرتے رہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا اللہ نے کہا یعقوب تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے مجھے پکارا ہے میرے آستانے پہ دست تک دی ہے اس لئے اب تمہارا بیٹا بھی میں تمہیں لوٹاؤں گا تم بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہو اتنا روئے ہو کہ روتے روتے تمہاری آنکھوں کی روشنیوں بھی نائی چلی گئی پہلے ہم تمہاری آنکھوں کی روشنیوں لوٹائیں گے اس کے بعد تمہارے بیٹے کو واپس کریں گے اور تمہارا بیٹا جب ہم نے چھینہ تھا تو کمزوری کی حالت بھی چھینہ تھا لیکن جب تمہارا بیٹا تمہیں واپس کریں گے تو اس کو نبی پناگر واپس کریں گے اور اس کو ایک ملک کا بادشاہ بناگر واپس کریں گے میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے بادشاہ مصر بناگر ان کو واپس کر دیا گیا غور کرو جہاں پر عزیز مصر بیٹا کرتا تھا وہاں پر آج یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں اور اس حال میں باپ سے بیٹے کو ملوایا یاخو پر پریشانی آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا ابراہیم پر پریشانی آئی اپنے رب کو پکارا حضرت زکریہ پر پریشانی آئی انہوں نے اپنے رب کو پکارا حضرت یونوس علیہ السلام پر پریشانی آئی سمندر کا سفر کر رہے ہیں کشتی اُلڑ جاتی ہے مشلی نگل جاتی ہے مشلی کے پیٹ کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین رب کو پکار رہے ہیں نبیوں کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے جتنے بھی نبیوں کا نام لیا ان کی پریشانی کا ذکر کر دیا اور یہ میسیج دے دیا نبی بھی اپنی پریشانی دور نہیں کر پائے تو نبیوں کے بعد آنے والے تمہاری پریشانیاں دور کریں گے تھوڑی سی عقل پر آدمی زور دے دے تو بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن عقل پر زور دینے ہی کب دیا جاتا ہے عقل پر زور نہیں دینے دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے قرآن نہیں پڑھنا جانتے تو سیکھو ہی مت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ تاجب کریں گے مبارک پور کے ایک مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے جو فتبہ دے دیا باقاعدہ کہ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں قرآن کھول کر صرف اپنی انگلی قرآن کے حروف پر چلاتے رہیں اللہ ان کو سواب دیتا رہے گا یہ فتبہ چھپا ہے انگلی چلاتے رہے اللہ سواب دے گا کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے جب نیت ہی تمہاری یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے ہی نہیں تو سواب ملے گا جب تمہاری نیت ہی ہے کہ انگلی چلاتے رہے بس سیکھنا ہے ہی نہیں تو سواب ملے گا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم مانتے ہیں اللہ نیت دیکھتا ہے تو اللہ جب تمہاری نیت ہی ہے کہ ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے قرآن کون اتنا وقت برباد کرے تو آپ کو انگلی پھرنے پر سواب ملے گا یہ فتبہ دیئے گئے قرآن کے قریب لانے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے اگر آپ قرآن پڑھ کے کسی سے مسئلہ پوچھنے لگیں تو کیا کہے گا کیا تم وہابی ہو گئے ہو کیا کیوں کہ ارے قرآن پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلے تو وہی لوگ پوچھتے ہیں تم کب سے پوچھنے لگے ہو یہ بات قرآن تم نہیں سمجھ پاؤ گے تمہارے لیے تمہارے مولانا لوگ کافی ہیں جو بتا دیا اسی پہ عمل کرو پڑھئے پوری زندگی سارے نبیوں کے حالات سننے کے بعد نظر ڈال لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی پریشانیوں سے گزری ہے جنگِ بدر کا وہ معاملہ دیکھو تین سو تیرہ مسلمان نبی کے ساتھ اور ہزار سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ ابو بگر شتی کا بیان ہے بدر کے دن میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا میرا اٹھنا بڑھنا سونا جاغنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا تین سو تیرہ مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور ایک ہزار کافروں کو دیکھتے ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیاتے صحابہ کو دیکھتے کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈال نہیں ہے ڈال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں ابو بگر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے دے اللہم لا تہلک حاضح العصابہ انتہلک حاضح العصابہ لن تو بد بعد اليوم اے اللہ یہی مٹھی برجمعات میرے پاس ہے یہی پکے سچے مسلمان ہیں اے اللہ اگر یہ مٹھی برجمعات حلاک ہو گئی اے اللہ یہ مٹھی برجمعات چلی گئی یہ مٹھی برجمعات حلاک ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اگر آج یہ قتل کر دیے گئے آج یہ مار دیے گئے آج یہ حلاک ہو گئے لن تو بد بعد اليوم تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اللہ کے نبی جنگِ بدر میں پریشان ہے لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے دعا مانگ رہے ہیں ایک وفد آیا ہوا ہے اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے انہوں نے میسیج بھیجا پیغام دیا آئے اللہ کے نبی آپ کے نوازے کی طبیعت خراب ہے جلدی گھر میں آ جائیے اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں ابھی نہیں آسکتا حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے جس حال میں بیٹے ہیں اسی حال میں آ جائیے ایک نظر اپنے نوازی کو دیکھ لیجئے اللہ کے نبی اسی حال میں اڑتے ہیں چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر دروازے کو دستک دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹی ہوئی ہیں کچھ صحابہ بھی ہیں حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے آخری سانسیں لے رہی ہے حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں اے اللہ کے نبی اے ابو جان اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے میری پھول سی پچھی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑ دیجئے دم کر دیجئے آپ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں آپ کی دعا آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا حضرت زینب اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور اس بچی کے نانا نے محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی کب سے انسری سے پرواز ہو گئی زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا زینب کے آنکھوں میں آسویں وہاں کمرے میں جتنی ہورتیں بیٹی تھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگیں محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دے گا تو وہ بھی رو رہے ہیں آہ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسو ڈب ڈبا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سب اللہ کی امانتیں تھی اور اللہ نے اپنی امانت لے لی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہم سب اللہ ہی کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے جب ساری عورتیں رو رہی ہوں زینب رو رہی ہوں بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو آنکھوں سے آنسووں کا سیلا پہ رہا ہو اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ اللہ سے جوڑ رہے ہو یہ میسیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش تکتا ہے اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے خود آپ نے اپنے ڈیر سال کے اٹھارہ مہینے کے بچے ابراہیم کو ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا بستر پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر درج کرتے ہیں میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرے رخصت ہو جانے سے تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آسو ہے میری آنکھوں میں آسو ہے میرا دل گمگین ہے لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے اللہ کا شکر اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَحِيمُ لَمَحْزُونُونُ لیکن میں گمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات تو پہلی خوبی کیا ہے اب تو آپ لوگوں کا شور آنے لگا بھائی آدھا گھنٹہ تو آپ لوگ صحیح سنتے ہیں اس کے بعد اُڑھ اُڑھ کے بھاگنے لگتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سننے سے زیادہ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ اور حیات دے اس ہی پہ آ رہا تھا تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول آپ یاد کریے اس وقت کو سلح حدیبیہ کا واقعہ آیا منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائش شرطیں بھی مان لیں ٹھیک ہے چلو نہیں اس سال عمر نہیں کرنے دیں گے اگلے سال آو گے چلو ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا چلو ٹھیک ہے تلوار میان میں رکھو گے باہر نہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے چلو ٹھیک ہے ساری شرطیں مان لیں آپ نے ناجائش شرطیں بھی آپ نے مان لیں اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوڑا کر لیا لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوڑے پر آئے تھے اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا چھے مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجہ کر لو اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں چھے مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداوں کو مان لو اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کو ایسا کرو چھے مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور چھے مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے نہیں کہہ دو اے کافروں لا اعبدو ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَ دِينُ تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین پتا کیا چلا توحید کے ساتھ ایک اشورواد کے ساتھ سمجھوتا نہیں اسی لیے یہ خوبی توراپ میں بھی ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے ویدوں میں بھی ہے رگوید اٹھائیے رگوید بھومکا میں ڈاکٹر وید پرکاش اپاد دھیائے نے رگوید بھومکا میں ہندی میں لکھا ہے ہندی میں کہ پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے جو بہت سے مرد رکھے بہت سے مرد رکھے وہ پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طریقے سے سچے بھکت کا ایک ہی برہمہ ہوتا ہے ایک ہی ایشور ہوتا ہے جس طرح بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے ایسے ہی بہت سے دیوی دیوتاؤں پر وشواس کرنے والا بھی ناستک ادھرمی کہلاتا ہے یہ ڈاکٹر وید پرکاش اپاد دھیائے نے لکھا ہے پریم کرنے والی پتنی کا جیسے ایک پتی ہوتا ہے اچھا وہ کیا کہتی ہے میں تیری ہی ہوں پتنی جو ہوگی وہ کیا کہے گی میں تیری ہی ہوں اور جو توائف ہوگی ویشیا ہوگی وہ یہ نہیں کہے گی میں تیری ہی ہوں وہ کیا کہے گی میں تیری بھی ہوں ہی اور بھی کا بہت فرق ہے اس لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو اییاک نعبود و اییاک نستعین اس کا ترجمہ کیا ہے آئے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں و اییاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانتا ہوں لیکن ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے آئے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں عبادت تیرے علاوہ دوسروں کی بھی کر لیتا ہوں اور مدد بھی تیرے علاوہ دوسروں سے بھی مانگ لیتا ہوں یہی تو مطلب ہوا تو ہی اور بھی کا فرق سمجھ گئے ہونا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں میں نے بہت رگڑ دیا ہے اب شاید عقل ہوگی تو رات میں سوتے وقت سوچیں گے کہ مولانا نے ہم کو کیا بنا دیا ہے ابھی نہیں سمجھیں گے سوتے وقت ان کی کھوپڑی میں آ جائے گا کہ ہی اور بھی میں ہم نے کیا بنا دیا مولانا اور ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹوپ والا بابا کل بھونگنے لگے اس کے کانوں تک جائے تو وہ ہے ہی اور بھی میں اتنا بڑا فرق ہمیں کیا پہنچا دیا ہے بھوپال میں ایک جلسہ تھا میں نے اس جلسے میں صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ایک درک کے بھکاری بن جاؤ تو کہہ دردر ہو تمہاری ہاں بہت اچھی تقریر بہت اچھی تقریر مولانا صاحب ہم اتنا کہہ کے چلے آئے اور دس دن کے بعد گالیاں دینے لگے ہم کو لوگ ہم نے کہا کیا ہوا دس دن تک تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہم کو کیا معلوم تھا آج سمجھ میں آیا کہ تو ہمیں کتا بنا گئے ہو ایک درک کے بھکاری بن جاؤ تو کہہ دردر ہو اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ تو اسی گھر میں تو میں کھانا پانی ملتا رہے گا دروازے دروازے جاؤ گے تو بھی کھلا دے گھڑی تو بھی ڈالتے تو کہہ دردر ہٹ 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 تو کتا ایسے بھگایا جاتا تو وہی میں نے کہا ایک درک کے بھکاری بن جاؤ اللہ کے تو عزت ہوگی اسی کو مالک سمجھو اسی سے مانگو کبھی نہیں ایک درک کے بھکاری بن جاؤ تو تمہاری کبھی دردر نہیں ہوگی بہت اچھی تقیی بہت اچھی تقیی دس دن کے بعد کھوپڑی میں آیا کہ مولانا ہمیں کو کتا بنا کے گئے تو ان کو دیر میں سمجھ میں آتا ہے تو رگ وید میں جو بات کہہ دی ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی دیر میں سمجھ میں آئے گی رگ وید میں ڈاکٹر وید پرکاش نے بہت بڑی بات کہہ دی کیا کہہ دی جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے بہت سے پتی رکھنے والی اور مرد رکھنے والی پتنی نہیں ہوتی ویشیہ ہوتی ہے ایسی سچے بھکت کا ایک ہی عشور ہوتا ہے ایک ہی عشور پر بھروسہ رکھتا ہے بہت سے دیوی اور دیوتاؤں پر بلیف کرنے والا ویشیہ سمان ہوتا ہے ویشیہ سمان رگ وید بھومکا کا یہ منتر پڑھنے کے بعد میں جب قرآن پڑھنے بیٹا تو اسی سے ملتی جنتی بعد قرآن نے بھی کہہ دیا لا ین کی حضانی الا زانیتا او مشرکتا زناکار مرد کا نکاح زانیاں عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہونا چاہیے زناکار زناکار مرد کا نکاح کسی مومنہ عورت سے نہیں ہونا چاہیے کسی نیک لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آنی چاہیے زناکار مرد کو زانیاں عورت بچلن عورت یا مشرکہ عورت شرک کرنے والی عورت دے دو اس کے نکاح میں آنا چاہیے شرکہ اور زنا کا کیا تعلق ہے سمجھ میں آتا ہے جس طرح زانیاں عورت ایک مرد پر اکتفاہ نہیں کرتی ہے اسی طریقے سے مشرک بھی ایک رب پر یقین اعتبار نہیں کرتا ہے جیسے زانیاں عورت بہت سے مردوں سے جب تک نہ ملنے اس کو سکون نہیں ملتا ہے ایسے ہی مشرک جب تک بہت سے لوگوں کے پاس نہ چلا چاہے اور ان سے مدد نہ مانگ لے اس کو بھی سکون نہیں ملتا ہے تو شرک کے اندر اور زنا کے اندر یہ سمان تاپائی جاتی ہے مشرک ایک رب پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور زانیاں عورت ایک مرد پر اکتفاہ نہیں کرتی ہے اس لیے دونوں قریب قریب برابر ہیں اس لیے زناکار مرد کو زناکار عورت یا مشرکہ عورت ملنا چاہیے یا کسی زانیاں عورت کو زانیاں عورت کو کوئی زناکار مرد یا مشرک مرد ملنا چاہیے میرے بھائیوں ایک سمانتا ہے سمانتا اور یہ منطر تو پچاسو بار سنا ہے یہ توہید کی جان ہے ایک امبرہما دتیے ناستے نے ناستے کنچن جہاں توہید پر بولا جائے گا تو یہ منطر پڑھا جائے گا اس برہان کا رشتہ اور رشناکاریک ہے ڈتیے ناستے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے نا نا نئی نئی کنچن ذرا سا بھی